تم ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بٹوین گروتھ اور ڈیویلپمنٹ کہ گروتھ اور ڈیویلپمنٹ میں کیا فرق ہے آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کانیل یا میرا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں گروتھ اور ڈیویلپمنٹ گروتھ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑھوتری جسم کے اندر ہونا انسان کی باڈی کے اندر جو بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے وہ نشور وہاں پا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گروتھ جبکہ ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ منٹلی طور پہ ہوتی ہے کہ انسان کی خاصلتیں اس کی منٹل پاور یہ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی اس کو کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ اب اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ سامنے آپ کے پیش کرتا ہوں نمبر ون گروس جو ہے چینج ان ہائٹ سائز اینڈ ویٹ کہ یہ قد جسم اور وزن میں فرق ہے اس کو گروس کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف چینج ان شیپ فارم اینڈ سٹرکچر کہ مختلف قسم کی شیپز بنتی ہیں اور فارمز بنتی ہیں ہر انسان کا منٹل لیور بدلتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں میچیورٹی آتی ہے اور ساتھ میں جو گروس ہے وہ ویزیبل ہے نظر آتی ہے اٹھ کا تھا پانچ کا ہو گیا جبکہ جو ڈیویلومنٹ ہے وہ انوی زبال ہے وہ نظر نہیں آتی یہ پتا نہیں چلے گا کہ کس میں کتنا شعور آیا ہے کس میں کتنی جو ہے نا سینس آئی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور اس کے علاوہ جو گروس ہے وہ کوئنٹیٹیٹیو ہے اس کی مقدار ایک کوئنٹیٹی ہے یعنی کہ اب اگر بچے کا وزن تیس کلو تھا تو چالیس کلو ہو گیا جبکہ ڈیویلومنٹ جو ہے وہ کوئنٹیٹیٹیو ہے اس کے اندر اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا اس کی میار کو پرکھا جا سکتا ہے بچہ پل اتنا ذہین تھا اب اتنا بڑھ گیا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے میچیورٹی کے ساتھ جو ہے گروس جو ہے ختم ہو جاتی ہے اینڈز ویڈ میچیورٹی جیسے بندہ جوان ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے جبکہ ڈیویلومنٹ جو ہے یہ کنٹینس پروسیس ہے مرتے دم تک جو ہے مرنے تک جو ہے یہ جاری جاتی ہے اس کے علاوہ یہ گروس جو ہے یہ میرے بل ہے اس کی آپ پیمیش کر سکتے ہیں جبکہ ڈیویلومنٹ کی پیمیش میرمنٹ نہیں ہو سکتی یعنی کہ آپ وزن چیک کر سکتے ہیں اس کا تو یہ گروس کے اندر ہو جائے گا جبکہ جو ہے ڈیویلومنٹ اس کا اس حساب سے آپ اس کی میرمنٹ یہ پیمیش نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ یہ ناٹ ایفیکٹڈ بائی لرننگ ہے جو گروس ہے اور جبکہ ڈیویلومنٹ جو ہے ایفیکٹڈ بائی لرننگ یعنی کہ اس سے اس کو گروس اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر لرننگ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو بچہ باٹھ رہا ہوتا ہے جبکہ اگر لرننگ نہیں ہو رہی تو ڈیویلومنٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن میں دونوں میں ڈیفرنس ڈیفرنس کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم